پرتیورش آجت ہونے والے مستان شاہ بابا کی سالانہ ارس کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اس بار شہر کے مستان شاہ میدان میں 65 ارس 25 سے 27 فروری تک آجت کیا جائے گا 28 فروری کو محفیلے خاص کے بعد ارس کا سماپن ہوگا تین دنوں تک چلنے والے اس ارس میں 26 اور 27 فروری کو دیش کے مشہور کب والوں کے لیچ عد بھی مقابلہ ہوگا مستان شاہ کمیٹی کے صدر شیخ محمد نے بتائے کہ 25 فروری کو قرآن، خوانی اور چادر پوشی کے ساتھ ارس کی شروعات ہوگی 26 فروری کو رات نو بجے کب والیوں کا عدبی مقابلہ ہوگا 27 فروری کو دیگ شریف فاتحہ لنگر کا آئیوجن ہوگا 27 کو ایک بار پھر رات نو بجے سے کب والیوں کا عدبی مقابلہ ہوگا جس میں دلی سے گلام، فہیم وارسی اور ناکپور سے فیضان تاج شامل ہوں گے کمیٹی نے اکتائیوجن میں شطرپور کے گھرمان ناگرکوں اور جن پرتینتیوں کو آمنتریت کیا ہے یہ حضور سرکار مستان سباوار احمد اللہ علیہ کا 65 وارس وارت جو ہم لوگ پچھلے ایک مہینے سے ستیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ پچیس چھبیس ستائیسے یعنی پچیس تاریخ کو صبح فزر کی نماز کے بعد قرآن خانی کا اعتمام ہوتا ہے درگا شریف پہ اس کے بعد ارس پاک کا آگاز ہو جاتا ہے اور پچیس تاریخ میں یہ پھر باز زہر کے چادر شریف جہاں سے اٹھتی ہے مقام سے پورے شہر میں اگست کر کے اور درگا شریف پہ بعد نمازی مغرب پیس کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور چھبیس ستائیس تاریخ کو ہندوستان کے جانے مہانے مشہور کفوال پارٹی ہیں جو ہمارے یہاں پروگرام دینے آ رہے ہیں جناب بولام فہیم بارس دلی اور فیضان تاج جو ناکپور سے تشریف لا رہے ہیں اور میلے میں ارس پاک میں میلے کا بھی آئیوجین ہوتا ہے پچھلی پندرہ سال سے انکیابن بھی ارس سے میلے کا آگاز یہاں پہ ہو چکا تھا اور آج بھی میلہ بہتر دیب بابا حضور کی میدان میں لگ چکا ہے اور ابھی سجاور کی تیاریاں پوری جاری ہیں آپ درگا شریف پہ دیکھ لیں میدان میں بھی تیاریاں کتنے ویسے آئیوجیت ہو گئے کاری کرم کاری کرم تقریباً ٹھیک ساڑھے نو بھائی سے پروگرام چالو ہو جائے گا دیر رات تک آئیوجیت ہو تھا دیر رات تک آئیوجیت ہو تھا پہلے دن پانچ بھائی تک چلے گا دوسرے دن سوہے ساڑھے دس بھائی تک چلے گا سوہے بول شریف کی میفل ہوتی ہے آخری درگا شریف کے سامنے جب تک چلے گا پروگرام